مگر اس کی خوشبو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی محفوظ رکھنے والا جب تک محفوظ رکھ سکے توجہ ہے محفوظ رکھنے والا جب تک محفوظ رکھ سکے اب یہ محفوظ رکھنے والے کی قدرت پر ہے سیب کی مثال آپ نے لی سیب کا عرق آپ نے نکال لیا اس کا عرق وہ محفوظ رہے گا جب تک آپ محفوظ رکھ سکے اسی طرح اس کا عطر اور خوشبو محفوظ رہے گی جب تک آپ محفوظ رکھ سکے اس سیب کے عرق کے لیے یا سیب کے جوہر کے لیے یا گلاب کے جوہر اور عطر کے لیے ابتدان گلاب کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کی بقا کے لیے گلاب کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کی بقا کے لیے گلاب کا ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح انسان کی روح کے پیدا ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے انسانی روح کے باقی رہنے کے لیے جسم کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے صلوات پہلے محمد و آل محمد واضح ہے ایک قطرے نادیدہ و گندیدہ صلب پدر سے رحم مادر تک منتقل ہوتا ہے وہ قطرہ اسی تخم کی مانند ہے جیسے سیب کا تخم رزق زمین بنا دیا تھا یہ رحم مادر میں پروان چڑھتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اسی کے اندر ایک ڈیمنشن پیدا ہوتا ہے روح پیدا ہوتی ہے یہ روح اسی وجود کا حصہ ہے اسی ایک وجود کا حصہ ہے دو چیزیں نہیں ہیں کہ دونوں میں کوئی رشتہ کوئی پیوندکاری کی گئی اسی ایک حقیقت کا ایک پہلو ہے روح پیدا ہونے کے لیے اس جسم اور اس پورے سانچے کا محتاج باقی رہنے کے لیے وہ کشید کرنے والا ہمارا جسم میں خاکی رزق خاک بن جاتا ہے ہمارا بدن پیوند خاک ہو جاتا ہے مگر روح کو رب اکبر اپنی قدرت سے محفوظ رکھتا ہے اور جتنی اس کی قدرت جب تک چاہے روح کو باقی رکھے واضح ہے اسی لیے کہا گیا کہ نفس انفس ہو نفس ہے انسانی یا اسی کو روح بھی کہتے ہیں یہ جسمانیت الحدوث روحانیت البقا یہ اپنے حدوث اپنی پیدائش کے لحاظ سے اپنی تخلیق کے لحاظ سے جسمانی ہے اپنی بقا کے اعتبار سے روحانی ہے یہ بہت دقیق فلسفے کا مسئلہ ہے مگر آپ کے ذہنوں نے قبول کر لیا حوضہہ علمیہ میں حوضہہ علمیہ میں حرکت جوہریہ کے نظریے پر چھے چھے مہینے بحث ہوتی ہے ہاں اس میں اعتراضات ہیں عشقالات ہیں اس میں مشکلات ہیں ظاہر ہے وہ سب ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن جو بنیادی تصور ہے وہ آپ تک منتقل ہو گیا روح اور جسم دو چیزیں نہیں ہیں ایک ہی حقیقت ہے اب روح جسم کہ ساتھ ساتھ رہے گی اس لیے کہ وہ دو ہے ہی نہیں جسم سے تب ہی جدہ ہوگی جب موت آ کر روح کو جسم سے جدہ کر دے اس لیے اب اگر جسم اگر موت سے پہلے کوئی روح اروج پاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روح پرواز کر جائے اور جسم رہ جائے اس لیے میں نے کہا کہ معراج کی حقیقت یہی ہے کہ جہاں تک روح کا سفر ہو وہاں تک جسم ساتھ ساتھ جائے ہاں کمال روح یہ ہے کہ صرف جسم ہی ساتھ نہ جائے جسم پر ردہ ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ جائے قدم میں نہ لین ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ جائے سلامات پہدے محمد و آل محمد زکر میراج کا ہے نعرہ حیدری لگ رہا ہے یہ حسن لطافت ہے یہ لطافت ہے کل ناموزو نعرہ لگا تھا اس لیے ٹوکا تھا میں نے میراج کا زکر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابو طالب اور فرزند ابو طالب دونوں کا زکر نہ ہو میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ پڑھیں میراج کہاں سے ہوئی کتنی بار ہوئی کب کب ہوئی کوئی نہیں ایک کتاب سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے سیرت حلبیہ میں میراج پر بہت صفحات لکھے گئے ہیں اور اس میں یہ تمام اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ میراج سے متعلق ایک قول یہ ہے کہ قبل بعصت میراج ہوئی قبل بعصت ابو طالب زندہ تھے یا نہیں حضرت ابو طالب کی وفات کب ہوئی ہے کتنے دنوں تک ابو طالب کے سائے میں نبوت نے تبلیغ کی ہے پہلی بار جب میراج پر تشریف لے گئے روح و بدن کے ساتھ مکمل وجود کے ساتھ تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا معلوم ہے حضرت ابو طالب کی قیفیت کیا ہوتی تھی راتوں میں اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے میرے محمد پر کوئی گزند تو نہیں پہنچی راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے میرا پیغمبر میرا محمد میرا بھتیجہ میرا لال محفوظ تو ہے ایک مرتبہ اٹھ کے دیکھا دیکھا بستر خالی ہے پریشان ہوئے پریشان ہوئے اور کچھ دیر تک پریشان رہے پھر فوراں تمام بنو حاشم کو جگایا اٹھو محمد نہیں نظر آرہے اٹھو محمد نہیں نظر آرہے اس کے بعد سب کو کہا کہ جتنے کفارِ قریش ہیں بڑے بڑے جو میرے بھتیجے کے دشمن ہیں سب کے دروازے پر اسلحے سے لحس ہو کر جا کے کھڑے ہو جاؤ کیا شجاعت ہے ابو طالب کی تاریخ ابن واضح یاقوبی اٹھا کے دیکھیں تاریخ کا واقعہ ہے کہ سب کے دروازوں پر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور میں ڈھونتا ہوں اگر میرا بھتیجہ نہ ملا تو ایک بھی زندہ نہ بچے کس طرح ابو طالب نے حفاظت کیا ہے کس طرح حفاظت کیا ہے اور اس کے بعد جنابِ اببا سے کہا جاؤ تلاش کرو مقامِ زی طوا تک گئے مقامِ زی طوا تک جا کر پوچھا پکارا پکارتے تھے یا محمد یا عبا القاسم یا محمد عینی عینہ انت عینی میرے نورِ نظر کہا ہو مقامِ زی طوا پر براق سے اترے چچا میں ہوں کلیجے سے لگا لیا لائے حضرتِ عبو طالب کے پاس کہا بیٹا کہاں تھے کہاں میں بیت المقدس گیا تھا چچا میں محراج پر گیا تھا سکون پیدا ہوا عطبِ ناز پیدا ہوا اور اس کے بعد کہا سب کو بلالو اور بھتیجے سے معلوم ہے کیا کہا اے بیٹا تم بیت المقدس گئے تھے اپنی زبان سے یہ واقعہ نہ سنا نہ کہیں یہ کافر تمہیں جھوٹا نہ کہیں تم نہ سنا نہ میں سناوں گا انہیں کہ رات آج رات میرا بیٹا محراج پر گیا تھا آج تک ذہنِ مسلم محراج میں شک کرتا ہے ابو طالب نے سنتے ہی یہ نہیں پوچھا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا کہہ رہے ہو کہاں بیت المقدس کہاں مکہ نہیں ابو طالب صرف ذاتِ پیغمبر کا محافظ نہیں آئے صداقتِ پیغمبر کا محافظ کہا بیٹا بیٹا تم نہ بیان کرنا میں بیان کروں گا اور اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی سب کو جمع کیا سب کو بلائیا اور کہا اعلان کیا سب سو رہتے بے خبر نا ابو طالب کی شجاعت دیکھو جرت دیکھو حمد دیکھو حوصلہ دیکھو بلندی دیکھو وقار دیکھو حیبت دیکھو دب دبا دیکھو بڑے بڑے سورماوں کو سب جب جمع ہو گئے کہا تمہیں معلوم ہے آج رات کیا ہوا آج میرا بیٹا میری نگاہوں سے اوجہل ہو گیا تھا دیکھیں کہنے کے طریقے ہوتے ہیں سلیقے ہوتے ہیں پیغام دینے کا طریقہ ہوتا ہے یعنی فرما رہے تھے بار بار ہوتا تھا نا یہ مطالبہ کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے ہمارے کسی بھی حسین سے حسین تر قوی سے قوی تر لائق سے لائق تر جوان کو کہیے ہم آپ کے سپورٹ کر دیں گے محمد کو ہمارے سپورٹ کر دیجئے اور ابو طالب کہتے تھے تم کیا کرو گے کہ ہم قتل کریں گے کہ ہم تمہارے بیٹے کو لے کے پا لیں اور تم ہمارے بیٹے کو لے کے قتل کرو یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا انصاف ہے اب انتہا تک بات پہنچیں اور ابو طالب سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری جرت کتنی ہے میری شجاعت کتنی ہے میری شہامت کتنی ہے میرا حوصلہ نصرت پیغمبر کے لیے کیا ہے کہ آج رات میرا بیٹا آنکھوں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجل ہو گیا تمہیں خبر ہے کیا ہوا میں نے اپنے جوانوں کو تمہارے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا اگر میرا بیٹا نہ ملتا تو آج تم زندہ سلامت اٹھتے نہیں اس ذکر کے بغیر میراج کا تذکرہ پورا ہو سکتا ہے آپ جو کہتے ہیں کہ میراج جسمانی نہیں تھی ان کے لیے یہ روایت ضروری ہے اگر جسم غائب نہیں ہوا تھا تو ابو طالب پریشان کیوں ہو گئے اس کے بعد کہا پھر میرا بیٹا مل گیا اور معلوم ہے کہاں گیا تھا میراج پر گیا تھا اس کے رب نے اسے بلایا تھا بیغت المقدس تک گیا میراج تک گیا اور واپس آیا اور سب سن رہے ہیں کسی میں ہمت نہیں ہے جو ابو طالب کو جھوٹا کہے مصطفیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا تو دور کی بات ہے کسی میں ہمت نہیں ہے جو ابو طالب کے شان میں گستاخی کرے سب سر جھکا کے سنتے رہے پہلا مصدر میراج کا قرآن پہلا راوی میراج کا خدا دوسرا راوی میراج کا ابو طالب علم رجال مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو جائے سلوات پہلے محمد و آل محمد بس آج کی تقریر یہیں پہ روکتا ہوں دیکھا ابو طالب کی شجاعت دیکھا ان کی جورت دیکھا دروازوں پر کھڑا کر دیا تھا نا اپنے جوانوں کو کھڑا کر دیا تھا یہی منظر اس سے ملتا جلتا منظر ہے جب حسین مدینے سے چل گئے جب جنت کے سید و سردار سے ایک لعین نے ایک ملعون نے بیت طلب کی کجا سید و سردار جنت کجا مطالب ہے بھائیات فیصلہ سب یہی ہو جائے موسیقی بھائیات موسیقی بھائیات